میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو امتی ہوں اکو ما تو کذبا انسان کا غصہ اس کو برباد کر دیتا ہے انسان غصے میں نیگٹیو الفاظ یوز کرتا ہے غلط بات بتاتا ہے اور اس کے جو آمال ہوتے ہیں غصے میں اس کے آمال برباد ہو جاتے ہیں اس کے غصے میں اس کے جو ریاکشنز ہوتے ہیں وہ بھی اس کو برباد کر دیتے ہیں تو یہ جو غصہ ہے ایسا نہیں کہ کسی کو غصہ نہیں آتا بے شک ہر انسان کو غصہ آتا ہے لیکن اس غصے کو آپ کیسے میلیج کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس نصیحت کو لیں جو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دی کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کرے آپ نے کہا غصہ نہ کرو آپ نے کہا پھر کیا اور کچھ نصیحت کریں آپ نے کہا غصہ نہ کرو آپ نے کہا پھر کیا اور کیا نصیحت دیں گے آپ آپ نے کہا غصہ مت کرو یعنی تین وقت لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس صحابی کو نصیحت کی غصہ مت کرو غصہ مت کرو یہاں پر ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ غصہ ایک ایسی ایسا سبب بنتا ہے جو ہمیں ہماری پوزیٹیو لیونگ کو پرباد کرنے کا ایک وجہ بنتا ہے ایک سبب بنتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اینگر مینجمنٹ ہمیں غصہ آتا ہے ہمارے بعض ایسے چیزیں ہو جاتی ہیں بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں جسے ہمیں غصہ آتا ہے لیکن شریعت نے اسلام نے اس کو ایک شیپ دیا ہے اس کو ایک کنٹرول ایک شکل دی ہے جس کے تحت ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں مینج کرنا چاہیے موسیقی